اور چاہے آپ کا پانی کے مسئلے کے لئے ڈیم ہے چاہے آپ کے باقی مسائل ہے بھی ہم کچاری چوک کی ایکسپینشن کے اوپر بھی تھوڑا اس کی ٹرافک کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ پنڈی کے لوگ کے لئے اٹلیس ضرور کر لیں کچھ شروع ہو جائیں کچھ ختم ہو جائیں اور جس طرح یہ ٹیم کام کر رہی ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں محسن پنجاب آپ کو کہا جاتا ہے سپیڈ بھی آپ کی اور بتائیے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے راول کنڈی کا یہ پروجیکٹ میگا جو پروجیکٹ ہیں پانی کا خصوصی طور پر جس جس بڑے پروجیکٹ کا ذکر کریں وہ سپیڈ سے چل رہا ہے دگوچا ڈیم ہے اور رنگ روڈ ہے اور اگر راول پنڈی شہر کے خصوصی طور پر بات کریں کہ ایسی عبادیوں کو بھی آپ نے فوکس کر دیا ہے جہاں پہ پانی کبھی آیا ہی نہیں تھا ان کو بھی آپ لا رہے ہیں کنٹورمنٹ پورس کے ایریا میں اب یہ بتائیے گا کہ وہ پروجیکٹ کب مکمل ہوں گے اور دوسری طور پر آپ نے مونسون میں ایک وعدہ کیا تھا کہ جو ٹیمز پنجاب بھر میں کام کرے گی ان کو ریگارڈ ہوگا تو کچھ آپ نے لوگوں کو کچھ آفیسز جو جو میرٹ پہ تھے ان کو میرٹ پہ ترقید ہی دلوائی کیا یہ اور لوگ جو اس پہ کام کرے گی ان کے لیے بھی یہی میار ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ چیک کوئی بھی پروجیکٹ ہے پنڈی کا ہماری ٹاپ پروجیکٹ کس طرح لہور کے پروجیکٹ یا گجرمالہ کے پروجیکٹ یا اور کسی شہر کے پروجیکٹ ہیں پنڈی اس سے امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو اس لیے اتاروں کہ سب سے بڑا پنجاب کا پروجیکٹ اسٹم یہ چلنا ہے اور اگر آپ ڈیم ملالیں سارا ملالیں تو سارے لہور کے پروجیکٹ اور باقی سارے پروجیکٹ ایک طرف ہیں یہ پروجیکٹ صرف ایک طرف پنجاب کے پروجیکٹ ایک ط کمپلیشن کے اوپر جو آپ نے بات کی انشاءاللہ جو ڈیڈ لائن ہے اس سے بہت پہلے کوشش کر رہے ہیں کمپلیٹ ہو جائے پانی کا مسئلہ پنڈی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں کریڈٹ دیتا ہوں کمیشنر پنڈی کو کہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں آپ آہ انزازہ نہیں کر سکتے کہ ایک ایک چیز کے اوپر وہ خود ڈیٹیل میں جا کے سارے مسئلے مسائل حیل کر رہے ہیں مری میں ہسپل کے ایشو تھے ڈاکٹر جمال صاحب گئے جا کے وہ سارٹ اوٹ کیے تو جو جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سارٹ اوٹ کر رہے ہیں جہاں تک رہی کہ کریڈ دینے کی بعد آپ کو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ پچھلے دس سال کی پرموشنز ایک طرف ہیں اور پچھلے دس ماہ کی پرموشنز ایک طرف ہیں چاہے وہ پولیس میں ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو پرموٹ کیا ہے تاکہ کسی کی پرموشن جو ڈیو ہے جو اس کا حق ہے وہ اس کو ضرور ملے اور انشاءاللہ پل آگے بھی جو میرے سجیشن یہی ہے کہ کسی کا رائٹ پرموشن کا لیٹ نہیں ہونا چاہیے اور آہ خوفیلی انشاءاللہ آگئی یہ ہوئی ہے پروجیکس دوشہ ڈیم کی حوالے سے اچھا کام جا رہے ہیں یہ بتاہیے کسی مدد میں کمپلیٹ ہوگا دوسری بات ہے وہاں پہ کچھ ضرائع کے مطابق کچھ گاؤں ہیں خانپور ایک دور گاؤں ہیں جن کو ابھی تک فیسرکیٹ نہیں کیا گیا ملیں گے پورے کے پورے گاؤں ڈیمالش ہوں گے بالکل ایک ایک ریٹ کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ضرائع کے مطابق کے ریٹ ان کو کیوں کہ ڈی اچے بھی ساتھ ہے وہ بھی نہیں مزر اور صاحب دوسری بات سنگ روڑ کے حوالے سے بات کی مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی نے پہلے آپ کے سپرویئن میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کریک ڈاؤن تھا لیکن اب وہ ہاؤسنگ سوسائٹی دوبارہ مندرے آم پہ آنا شروع ہوگی ہیں ان کی جو مختلف پوموشن ہے وہ بھی ہو رہی ہیں میں پہلی بات یہ میں ڈیم کے اوپر بتا دوں ڈیم دو سال کا عرصہ ہے جس پہ وہ کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ طلعہ وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا کسی کا ایک ایک روپیہ آرڈی کمیشنر آر ڈی سی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں صاحبان جو ہیں فل فلیجز پہ کام کر رہے ہیں یہ میرا وعد ہے آپ سے کہ کسی کا ایک روپیہ بھی ہم نہیں رہنے دیں گے پلس جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کو ضرور ملے گا ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیٹڈ چیز جو ہے ہم کوئی این او سی یا کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں اگر کہیں پہ کوئی چیز ہو رہی ہے اوریڈی وہ ایکشن لیتے ہیں اور آگے بھی سیم صاحب یہ بتائے گا بہت اچھے انیشیٹیوز ہیں جو آہ راول پنڈی کے دو بڑے میگا پروج پروجیکٹ سے ایک تو درجوشہ گوہ میں جو سا آہ رنگ روڈ ہے کمیشنر صاحب بھی لکاپ کر رہے ہیں اور کام بھی جا رہا ہے لیکن آہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ملک میں وہ الیکشنز کا ہے اور آپ کی جو حکومت ہے نگران حکومت ہے وہ الیکشنز کرانے آئی تھی اب آپ کا بھی ٹینور آہ ایکسس کر گیا ہے اور اس وقت انتخابات کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں آہ پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نگران حکومت ان کے انتخابی مہم ہو یا طاق ذات نامذر کی ہو آہ نگران حکومت خاص طور پنجاب حکومت روڑے اٹھکار رہی ہے عدالتوں سے ان کو انصاف مل رہا ہے لیکن نگران حکومت کا کردار بڑا دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ سارا کچھ پروسس الیکشن کمیشن کے انڈر ہے ہمارے پہلی بات ہم یہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہمارے سرکاری ملازمین میں ہیں وہ اب ان کے ماتعہ چلے گئے ہیں اور وہ اگزیکلی وہی کام کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جہاں پہ کمپلین آئی ہے ان سے پہلے ہم نے خود ایکشن لے لیا ہے اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی کمپلین کرتا ہے دو تین جگہوں پہ ایشو بنا ہے ہم نے خود اس پہ ایکشن لیا ہے کچھ جگہوں پہ ہم نے لوگوں کو جو بھی خیر پروسس ہم نے کیا ہے بٹ کسی بھی جگہ پہ الیکشن کمپین ہر ایک کا رائٹ ہے اور ہر ایک اپنی اپنی الیکشن کمپین کرے ہمیں کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے اور میرا نہیں کیا آپ کو آگے کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ نظر آئی ہے جیسے ہولی فیملیک آسپیٹل آپ نے آہ رینویٹ کے لیے کیا اور اس کا دوسرے لال پہ نہیں کہہ جو آسپیٹل ہیں ان کو کب کرنے جا رہے ہیں بس جو ہے وہی کر لیں بڑی بات ہے ہولی فیملی آہ فیملی ہسپیٹل آپ کا بڑا ترین ہسپیٹل ہے پورا ہسپیٹل بند ہے ہماری کوشش ہے یہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کی کوشش ہے کہ اس کو اکتری جنہ پروجیکٹ اور آہ پورا ہسپیٹل انیس سو پنتالیس کا انیس سو پنتالیس کا وہ ہسپیٹل ہسپیٹل وہ ہے وہ پہلی دفعہ پورا نیا ہونے جا رہا ہے مطلب آپ کو ہولی فیملی ہسپیٹل ہم ایک برینڈ نی ہسپیٹل سپورٹ کر کے انشاءاللہ جائے اس میں بیڈ بھی نئے آئیں گے اس میں مشینری جیسے سکین کی مشین ہے وہ تو نئی کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بڑی مشین ہے لیکن اس کے جو بیسک یونٹس ہیں وہ سب نئے آ رہے ہیں آرڈر ہو گئے ہیں آپ کو ہم انشاءاللہ ایک برینڈ نیو ہسپیٹل پنڈی میں وہ ہولی فیملی ہسپیٹل آپ کہہ سکتے ہیں دوہزار چوبیس موڈل کا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ پورا اپگریڈ ہوگا اور پورا کا پورا ہسپیٹل ہم نے ریویم کر دی انشاءاللہ ایک بہت ضروری سوال کیونکہ جس تیزی سے یہ میگا پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ٹین بھی بہت افیٹ کر رہی ہے اگر نئی حکومت آتی ہے تو یہ ڈیلیٹ میں جائے گا کوئی ایسا اس کا میکنزم بنا کے جا رہے ہیں کہ یہ اسی طرح آپ کی سپیٹ کے ساتھ ہی پوشہ کر رہے ہیں یہ اللہ اللہ کے سپورد ہے انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے جو اگلی حکومت ہے کہ اس ازادہ تیزی سے کام کریں گے